السلام علیکم آداب ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر و راکھت سے ہوں گے کل ہم آپ کے بیچ لائیو آئے تھے آپ کو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کل جو نو بجے کا ٹائپ دیا تھا ہم نے کہا تھا کہ آپ کے بیچ ایک سپیشل پروگرام ہونے والا ہے ہمارے ساتھ ہیمن رائٹ کانسلر سنی کانٹ چپ جی ہوں گے کسی کارن یہ کل ہمارے ساتھ لائیو جھڑ نہیں پائے تھے آج یہ ہمارے ساتھ ہمارے بلکل ساتھ میں لائیو جھڑ چکے ہیں آج بہت سارے جمع کشمیر کے مدوں کے پر باتچیت ہوگی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہتی بڑا سٹیپ اٹھانے والے ہیں کل یہ ستواری سے یعنی کی پانچ اپریل کو یہ ستواری سے لے کر بکرم چوک کے درمیان ایک روش ریلی نکالنے والے ہیں نیا نام آپ کو سننے کو مل رہا ہے روش ہم اس کو اکثر کہتے ہیں کسی کے ساتھ مطلب مان موٹا ہوتا ہے اس کو روش کہتے ہیں روش ریلی نکالنے والے ہیں بہت سارے لوگ ان کے اس ریلی میں جو ہے جڑنے والے ہیں اور اس کا خالی مدہ یہ ہے کہ جمع کشمیر میں جو پالسیاں اس وقت چل رہی ہے انہی پالسیوں کے اوپر جو ہے اس ریلی کو جو ہے نکالا جائے گا آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ لائو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دے اور لائک کر دے اور پیج کو زیادہ زیادہ فالو کر دے سب سے پہلے سنیکان جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آج پھر سے لائو جھوٹ چکے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے جی کفائد بھائی آپ کو اور آپ کے چینلنگ کا بہت بہت دھنیا بات کرتا ہوں اور جو کل آپ نے میسیج دیا کہ کل ہم آپ سے لائو آئیں گے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کس کارن جو ہے لائو نہیں جھوٹ سکا آپ سے تو آج جو ہے آپ کے ساتھ روبرو ہونے کا جو میں نے آپ کو بولا تھا تو آج میں آپ کے سامنے ہوں اور آج آپ کے سامنے بیٹھ کے جو ہمارے جمعہ کشمیر کے موجودہ حالات کو لے کے جو ہے ہم آپ سے بات کریں گے جو میں کرنے والا ہوں جا کر رہا ہوں وہ سب کچھ میں آپ کے آگے روبرو اور آپ کے سامنے رکھا جائے گا سنیکان جی سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہوگا آخر کار کیوں روش ریلی پاد یاترہ تو میں نے سنا ہے پیادل یاترہ تو میں نے سنا ہے بوک ہرتال تو میں نے سنا ہے ہنگر سٹرائک تو میں نے سنا ہے مر روش ریلی اس کا کیا مطلب ہے اور کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھئے جمہو کشمیر کی جو اس ٹیم سیچویشن ہے چاہے وہ ہماری نوجوان کی نوکیوں کو لے کے ہو چاہے ہماری انیمپلائیمنٹ کو لے کے ہو چاہے ہمارے آل ڈیلی ویجرز کی ڈیمانز کو لے کے ہو چاہے ہمارے آل ریزر کیٹیگری ٹرانسفر پالچز کو لے کے ہو چاہے ہمارے پروپٹی ٹیکس جو لاغو کیے جا رہے ہیں اس کو لے کے ہو الیکٹریسٹی بھل بڑھائے جا رہے ہیں یا ٹول ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں یا ہمارے جمہو کشمیر کے اس ٹیم جو سیچویشن بنی ہے ایک تانہ شاہیان ڈکٹیٹرشی بنی ہے اس کو لے کے ہے یا یہاں پہ جو سکیم ہو رہے ہیں اس کو لے کے کہ آخر کار ہم لوگ جو ہے ایک روش پرکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر کار جمہو کشمیر کے اندر جو ہو رہا ہے اگر ہم کسی کا نقصان نہیں کر سکتے یا کسی کی ساتھ توڑ فور کسی کی طور فور نہیں کر سکتے کسی سے ہاتھا پائی نہیں کر سکتے تو ہم صرف ایک روش جو ہے وہ ایک پرکٹ کرنا چاہتے ہیں LG ایڈمیشیشر کے آگے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ کافی دکھ ہے ہمارے اندر کہ ہمارے جمہو کشمیر کے اندر جو ہمیں چاہیے جو ہمارے ساتھ مہیا ہونا چاہیے وہ آپ کرواتے نہیں ہیں لیکن ہمارے ساتھ ویسے ویسے چیزیں ویسے ویسے ایکٹ امینڈمنٹ آپ کر رہے ہو جو ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کے اندر روش کافی بھر چکا ہے جس کا ہے آپ کو پتہ ہے جب سے میں نے قسم کھائی ہے جو لڑائی ہے چاہے ریزم کٹیگریز کو یہ اس لڑائی کو جو ہے میں رکنے نہیں دوں گا آئے دن میں اپنے روش کے ذریعے ہو پدیاترہ ہو چاہے میری میٹنگز ہو پروٹیسٹ ہو درنے ہو پریس کانفرنس ہو ہر ایک کے ذریعے جو ہے اس کو میں آئے دن ان کو اجاگر کرتا رہوں گا جن کو سونا ہے وہ سویں لیکن میں جن کی آتمائیں بیٹھی ہوں وہ بیٹھی رہے لیکن میں زنی کانچیپ جس نے پرن لیا ہے کہ میں کسی بھی آواز کو دھبنے نہیں دوں گا جب تک تب تک جو کو ان کو انصاف نہ ملے تب تک میں چھوپ نہیں بیٹھوں گا یہ میں نے پہلے بھی بولا ہے اور اب بھی بولتا ہوں لیکن ہمارے ماننی ہے ایل جی صاحب آپ کو یہ چیز محسوس کرنی چاہیے کہ جمہو کشمیر کی جو لوکل پبلک ہے ان کے اندر کتنا گوبار ہے ان کے اندر کتنا روش ہے ان کے اندر کتنی ٹینشنز ہیں اور ان کے اندر کافی مشکلاتوں کا جو بندار اندر بڑا ہوا ہے وہ کتنا ہے وہ آپ اگر کبھی محسوس کر جائیں تو آپ جڑکے سے سب کچھ آرڈر جو ہیں وہ ان کو فالو کر کے ان کو جو ہے آرڈر پاس کرتے ہیں لیکن ایل جی صاحب سینٹر کی سرکاروں نے آپ کو یہاں پہ بیجا کہ جمہو کشمیر کی پبلکی بھلائی کے لیے تو لیکن جمہو کشمیر کی پبلکی بھلائی کے لیے اگر آپ کو بیجا ہے تو ان کی بھلائی کے لیے اچھے اچھے سوگات آپ لے کے آئیں اچھے اچھے آرڈر ایمپلیمنٹ کر کے آئیں کیونکہ ہمیں آپ پہ بہت بروسہ ہے کہ آپ ہمارے جمہو کشمیر کی لوگوں کے لیے کچھ اچھا ہی سوچیں گے برا نہیں سوچیں گے اگر آپ نے پروپٹی ٹیکس یہاں پہ لاغو کرنے کی بات کی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جمہو کشمیر کی پبلک اتنی شکشم نہیں ہے کہ اپنے گھروں کا بھی بل دے سکیں اور آرڈریا آپ کو پتا ہے کہ بھجلی ہمارے جمہو کشمیر کے اندر اتنی پیدا ہوتی ہے کہ پورے ہندوستان کو ہم بجلی جو ہے وہ دے سکتے ہیں لیکن جمہو کشمیر کے اندر ہی ہمارے گھروں کے اندر جو بجلی ہے اتنا کرایاں بڑھ چکا ہے سب سے جہدہ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب سے بھی زیادہ ہمارے جمہو کشمیر میں دلی سے بھی زیادہ ہمارے جمہو کشمیر میں تو کیا فائدہ ہمارے گھر سے ہی کھیتی ہونے کے بعد سنکان جا کر بات ہم کریں بجلی کے قرائے کو لے کر ایک اپریل سے جو ہے بڑھا دیا گیا ہے پراپٹی ٹیکس جو ہے بڑھا دیا گیا ہے اور بھی باقی جو انہی چیزیں ہیں بڑھا دی گئی ہے یو پی آئی یو پی آئی جو ہم پیمنٹ کرتے تھے اس پہ بھی جو ہے وان پوائنٹ وان پرسنٹ کا ٹیکس لگا دیا گیا ہے مارچنٹ کو جو ہے تو اب کیا لگتا ہے آپ کو جمہ کشمیر میں کس طرح کے جو ہے حالات جو ہے ہوں گے اور گریبی آئے گی یا امیر ہی آئے گی دیکھئے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جمہ کشمیر کے اندر اس ٹائم تیس پوائنٹ سات پرسنٹ جو ہے وہ بے روزگاری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے جانے کی ہندوستان کے تیسرے نمبر پہ جمہ کشمیر آج بے روزگاری درد پہ ہے کہا ہماری وہ دو کروڑ یا ایک روڑ نوکریہ کہا ہمارے جمہ کشمیر کے لوگوں کا یا ہمارے یو آئوں کا بوشی جو کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھرنے اور پتشن کے ذریعے ہمارے نوجوان ہماری بہنیں یا بیٹیں جو ہے وہ روڑوں پہ ہیں ہمارے بھائی روڑوں پہ ہیں جن کے ساتھ سکیم ہوا ہے وہ آج دھرنے کر رہے ہیں کہ ہمارے سکیم یا ہمارے سکیم یا ہمارے سکیم ہم لوگوں نے اگر جنرول اپنی ڈیمانڈ کو اٹھانا ہے جا آواز اٹھانی ہے تو انہی کے اوپر لاتھییں چلائے جاتی ہیں پھر کہتے ہیں کہ دیموکریسی لوگ تہنٹر کہاں ہے لوگ تہنٹر کہاں دیموکریسی کہاں ہمارے فنڈامینٹر رائٹس اور بولے جاتے ہیں بڑی بڑی باتیں کہ ہم لوگ جو ہے چھبیس اکتوبر کو جو ہے چھبیس جنبری کو جو ہے دیش کے اندر جنرولی میں جو ہے بڑے بڑے نیتا گھنج ہمارے رشت پتری پردھان منتری جو ہے بڑی بڑی جنبری کو جنڈا چلاتے ہوں کہتے ہیں کہ سبیدان لاغو ہوا تھا اوٹین تو اس سبیدان کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں ایک بھی مہیات کرواتے ہو اس سبیدان کی درجیاں اڑا چکے ہیں جو منائے وہ کرو ارے لوگوں کی تو سنو اگر راجہ ہے تو پردھان کی سنیں بھی پردھان کی اس طریقے سے جونج رہی ہے ان کے گھروں پہ حالات ہے پرابٹی ٹیکس دینے کا بجلی بل دینے کا ان کو پاس شمتہ ہے ان کے پاس اب آپ یو پی آئی پہ بھی وان پینڈ وان پرسنٹ پہلے آپ لوگوں کو لالچ دیتے ہو ان کو آدھی بناتے ہو فری کا پھر اس کے بعد ان کے پر بار تھوکتے ہو تو یہ کس طریقے کا انیائے ہے کہ آپ کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمہو پروینس کے اندر پانچ ٹول پلازہ ہیں پانچ ٹول پلازہ جمہو کشمیر کے اندر تو ایک جو ہے وہ کشمیر کے اندر ہے اور مجھے بتائیے یو ٹی کے اندر اگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو یو ٹیز کے اندر لاغ ہوتے ہیں جہا ان کے اندر ایکٹ ہوتے ہیں اس کے اندر یو ٹی کے اندر پہلی بار ٹول پلازہ لگتا ہی نہیں لیکن یہاں پہ ٹول پلازہ لگتے ہوئے اور اور اس کے اوپر ایڈ بڑھاتے ہوئے یہ کہاں کہ آپ کمپرومائز کرتے ہو اور جمہو کشمیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو کشمیر ایک مندیروں کا شہر اور پیروں فقیروں کا شہر یا درتی بولی جاتی ہے لیکن وہاں پہ آج شرابوں کے اڈے بن چکے ہیں وہاں پہ نشے آلڑی کتنے پیک پہ ہیں اور شرابیں کی دکانے جو ہے وہ کھولی جا رہی ہیں اور پہلے ہی جمہو کشمیر جہاں تک آپ نے جہاں تک آپ نے شراب کی بات کی ہمارے نظروں کے ساتھ نے جو ہے ایک ویڈیو کلپ آئی تھی دو دن پہلے جو کی جمہو کے ایک مشہور کومیڈین سیم پندوں نے بنائی تھی مزاک مزاک میں جو ہے ایک اپریل کو انہوں نے بنائی وہ بائیس نئے ٹھیکے جو ہے جمہو میں کھلنے جا رہے ہیں تو ایک طرف سے سرکار یہ کہتی ہے نشا مخت بھارت نشا جو ہے بھارت سے ختم ہم کریں گے اور انیمپلوائیڈ کو جو ہے کہہ رہے ہیں ان کے لئے کوئی نوکری نہیں ہے تو ایک طرف سے وہ جو بچا خوچا پیسہ ان کے پاس ہوتا جو انیمپلوائیڈ ہے لگ بک مجھے لگتا ہے کہ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ کے بیچ میں جو ہے جمہو کشمیر میں لگ بک ستر پرسنٹ جو ہے انیمپلوائیڈ کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے جو داتر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور بعد میں جو ہے نشا میں جو مبتلا ہوتے ہیں آج نئی بائیس دکانیں جو ہے جمہو میں کھول دی گئی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے ہمارے نوجوانوں کو نوکریہ نہیں ان کو شراب کی بوتلیں ان کو چاہییں ان کو شراب کی بوتلیں دینی ہیں ان کو نشا دینا ہے ان کو نشے کی طرف دکیلہ ہے ان کا جو فیوچر جہاں بویش ہے وہ اندکار کی طرف دکیلہ ہے مجھے بتائیے نوکریوں کا جو رویہ ہے وہ تو آپ سے سیدھا ہوتا نہیں ریکیوٹمنٹ پروسس آپ سے سیدھا ہوتی نہیں جب بھی آپ ریکیوٹمنٹ نکالتے ہو یہاں تو کہیں کیس لگ جاتا ہے جہاں تو ٹیکنیکلی فارٹ ہو جاتا ہے جہاں تو سکیم ہو جاتا ہے وہ آپ سے سیدھا ہوتا نہیں لیکن آپ لوگ جو ایسی چیزیں جیسے ہمارے یو آم کو خراب کرنے کے لیے ابھی پچھلے پانچ چھے سال سے ہمارے نوجوان آج روڑ تب سے لے کے اب تک روڑوں پہ ہے پردرشن کر رہے ہیں اور اپنے ریکیوٹمنٹ کو لیتے ہوئے آئے دن بس وہ دیکھتے کہ کب ایٹیوٹیز میں نکلے گی نکلنے کے بعد فارم برنے کے بعد وہ ہی ریکیوٹمنٹ کینسل ہوگی ٹیکنیکلی فارٹ ہوگا وہاں پہ سکیم ہوں گے تو مجھے بتائیے وہ بچے سٹریس میں آکے یا تو سوسائیڈ کریں گے یا تو نشے کی طرف جائیں گے یا تو شراب کی بوتلیں پکڑیں گے جو آپ نے آلڑی یہاں پہ کھولنے کا کام کر دیا آلڑی یہاں پہ اتنی شراب کی دکانے تھی ابھی اور آپ نے کھول دی ابھی اور ان کو آپ نے دے دیا جمہو کشمیر کے اندر نوجوانوں کو روزگار نہیں دینا لیکن دکانے آپ نے کھولنے کام بالکل برابر کرنا ہے اور رہی بات جو ہمارے پدھان منتری آفیس سے یا ہمارے سینٹر سے جو سکیمیں آتی ہیں ہماری نوجوانوں کی وہ آپ اچھے ڈنگ سے مہیاں نہیں کروا سکتے جہاں کسی کو نوجوان کو بیزنس کے لیے یا کام کاج کے لیے جو ان کو سینٹر کی سکیم کے ذریعے ان کو جو پیسے ملتے ہیں یا لون ملتا ہے وہ جب لینے جو کوئی نوجوان جاتا ہے تو فارملٹی آپ اتنی دیتے ہو کہ میں کہتا ہوں کہ بچارے کو فارملٹی پورے کرنے بھی ایک سال لگ جاتا ہے تو اس کے تب بھی لون جو ہے وہ پاس نہیں ہوتا تب بھی فارسیں چاہیے لیکن آپ لوگوں کی جو دکانے ہیں شرابوں کی وہ کھولیے کیونکہ نوجوان ہمارے جو ہے نوکری کو چھوڑے پڑائی کو چھوڑے تو کام کاج کو چھوڑے تو شراب کی دکانوں کی طرف جائیں نشے کی طرف جائیں یہ کس طریقے کا جو بیدواب ہے جمہو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہی روش یہی روش ہمارے اندر ہے جو کہ کل ہم لوگ بارہ بجے ستواری چونک سے بکرم چونکتے کے روش ریالی نکالیں گے جس کے چلتے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کیوں ہمارے جمہو کے ساتھ کس طریقے کی ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے جو ہمیں سنی بھائی یہاں پر میرا یوٹیوب پر ایک سوال آ رہا ہے کیونکہ آپ اس وقت لائیو چل رہے ہیں یوٹیوب اور فیس بک پر دونوں جگہ پر ایک سوال ایک بھائی کر رہا ہے کہ انپیڈ لیڈ ڈونر جنہوں نے زمینیں دی ہے اپنی آپ کو پتا ہے کہ جمہو کی بات اگر میں کروں تو میرے خیال سے بیس تیس لاکھ کے نیچے تو ایک کنال ہوگا نہیں جو سٹی کی زمین ہوگی تو اسی طرح کشمیر میں بھی ہیں یہاں فائر بھائی بھائی آپ نے بلکل صحیح بولے ہو لینڈ ڈونر بھی جو ہے یہاں ہر جگہ پر لوگوں نے قیمتی زمینیں جو ہے سرکار کو سوم دیت کی مگر اگر بات یہاں پر ہوگی تو داردار کی تھوکریں یہ لوگ پچھلے دھائیوں سے کھا رہے ہیں تو ان کا مسئلہ بھی حل نہیں کر رہی ہے سرکار کیا سنیکانٹ جو ہے ان کے لیے بھی لڑے گا ان کے لیے بھی جو ہے کوئی پرابدان ہوگا بلکل بلکل کیفائید بھائی آپ نے بلکل صحیح بولے ہو لینڈ ڈونر بھی جو ہے یہاں پہ ڈیلی وجلز کا ان کے بیچ میں بلکل فال کرتے ہیں یہ بھی مین مدہ ہے ان کا اور لینڈ ڈونر جو ہیں ان کے لیے میں نے جو ان کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہیں ہمارے کچھ میڈیا کرمی جمہو کے ان کے ساتھ میں نے بات کی کہ آپ پلیس ان لینڈ ڈونر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ہار ایک ان سے بات کر کے میرے ساتھ ان کی بات کروائیے میرے ساتھ ان کا جو ہے رابطہ کروائیں اور جو ان کا مدہ ہے ہمیں پتا ہے کہ ان سے ڈسکس کر کے کس طریقے سے چاہے ہمارا سینٹر سے لینا ہے چاہے جمہو کشمیر سے ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہم سے بات کریں اور ان کے لیے ہم نے کہیں بات کی ہے کہ اس کا جو ہے ان لینڈ ڈونرز کا یا گلتی کیا قصورت کی جو جمین دینے کے بعد بھی آج دربدر کی توکریں کھا رہے ہیں اپنے گھر میں ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ آج بچارے گلام بیٹھیں اپنے مکانوں یا اصور یا اپنے جمینوں میں اور ان کے لیے کچھ چیزوں کا جو چیزیں ہیں وہ میں نے اس باعی سے جو ہے اپنے میڈیا کرمی سے ان سے میں نے شیئر کی تھی کہ آپ کے ساتھ جتنے انہوں نے کہا کہ کافی ٹچ میں ہے ہمارے ساتھ لینڈ ڈونر تو میں نے کہا تا ٹچ میں ہے تو ان سے بات کریں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کر کے ہم ڈسکس کریں اور کس طریقے سے مجھے آپ کی ہیلپ کرنی ہے وہ بھی بات میری ان سے ہو چکی ہے لیکن لینڈ ڈونر اگر ایک انٹرسٹڈ ہوگا تو اس سے کچھ نہیں بنے گا جتنے بھی ہمارے لینڈ ڈونرز ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک جو ٹھوکے جو جو ان کے سنگٹھن کے ہیں وہ چاہے آپ کے تھرو ملے یا آپ سے بات کریں پھر آپ ہم سے کریں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حق آپ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ پراپر آپ کو مل سکتی ہے کیوں کی گورنمنٹ نے لکھ کے دیا ہے آپ کی جمینوں کے پرتی یا تو جو آپ نے جمینے ان کو دی ہیں تو آپ کے اس کو آپ کو اس کو بدلے جو ہے آپ کو نوکری دی جائے گی یہ بقائدہ ریٹن لکھ کے دیا ہوا ہے ہر ایک لینڈ ڈونرز تو لیکن مجھے بتائیے یہاں پر ایک سوال یہاں پر ایک سوال ہے بہت بڑا سوال ہے جن لوگوں کے اوپر جو ہے بلکل پرابن لگا ہے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں ایک تو میں ایس پیو کی بات کروں جو ایسا کوئی بھی لیٹر نہیں ہوگا جس کے گھر میں ایس پیو نہیں ہوگا جس ایس پیو سے انہوں نے برطن نہیں دلوائے ہوگے کپڑے نہیں دلوائے ہوگے یہاں تک کی بدقسمتی سے اس کو اپنا جھتا تک ساف کرواتے ہیں ایک تو ایس پیو جو اپنی لڑائی نہیں لڑ سکتا ہے دوسرا ہوم گارڈ جو ہمارے گھروں کی رکشہ کرتے ہیں جو شہروں میں بہت بڑی بڑی کوٹھیاں ہوتی ہے اس گھر کے باہر جو اس کوٹھی کی رکشہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہوم گارڈ کہتے ہیں اس کا کوئی لڑنے والا نہیں ہے ہمارا جو فائننس کی میں بات کروں ایٹی ایم گارڈ کی میں بات کروں بینکوں میں جو ہمارے ایٹی ایمز کے اوپر رکشہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری ایٹی ایم گارڈز کو جو ہے مارا بھی گیا ہے کنڈوں کی طرف سے ان کو کسی کی ہتھیائی کر دی گئی ان کا کوئی نہیں لڑ رہا تین ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ان کی لڑائی کوئی نہیں لڑ رہا ہے یہ مجھے کافی سارے کومنٹ ہر دن آتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی بات کریں اور کرتا بھی ہوں انشاءاللہ خدا کے فضل سے کرتا بھی ہوں تو ان کے بارے میں نینے کی نینے کی فائدہ بھائی آپ جو ہیں آپ تحت دل سے ان مظلوم ان گریب ان جنورت مندوں کے ساتھ آپ اور آپ کا چینل جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے میں بھی آپ کے چلوں کی بہت اپنی قدر کرتا ہوں اور آپ کی بھی قدر کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی اچھے جنرلیسٹ ہیں کہ جو گریبوں کی آواز اٹھاتے ہیں جو انسان یہی سوچتا ہے کہ شاید آ کے روز جو ہے ہماری بات کرتا ہے یہ ایسے فالتو بولتا رہتا ہے لیکن ان کے موہ پہ تماشا مانے کا میں خود کروں گا جیسے دن ہم لوگوں کی مسئلے مسئل کو حال کریں گے لیکن اگر کوئی انسان کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھ کے ٹپنیاں بھی نہ کریں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ روٹی کھا رہے ہو لیکن یہ دماغ میں ڈال کے رکھنا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے ٹپنیاں کر رہے ہو کچھ گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں چولا نہیں جلتا کچھ گھر ایسے ہیں جن کی بیماری سے جونجتے ہوں ان کے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہیں جن کے پاس کیرائے کے لیے پیسہ نہیں ہے کپڑے نہیں ہیں اور ایسی ٹپنیاں کرنے والے لوگ اپنا مو بند رکھیں اور اپنے گھروں میں بیٹھیں اور رہی بات ہمارے ہوم گار ایس پیوز اور ایٹی ایم گارز کی یہ میرے آل ڈیلی ویڈر سکیٹا گدی میں بلکل فال کرتے ہیں ایس پیوز کی لڑائی بھی بیچ میں لڑ رہا ہوں اور ہوم گار کی بھی اور اس کے بعد ایٹی ایم گارز کی بھی کیونکہ جب آل ڈیلی ویڈرس کا نام آتا ہے تو آل ڈیپارٹمنٹ جتنے بھی ہمارے 45 سے 47 ڈیپارٹمنٹ اس میں سب آتے ہیں میں بار بار نہیں بولا چاہتا ہوں میں ایک ہی بار آپ سے بات کروں گا کہ آل ڈیپارٹمنٹ کی لڑائی جو ہے وہ سنی کانچیب لڑنا آہ آہ لڑ رہا ہے اور لڑتے رہے گا جب تک ان کو انصاف نہیں ملے گا اور میں یہ چیز بولنا چاہتا ہوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں کی آہ کس طریقے سے جمہو کشمیر کے اندر ہمارے ایسے ہی ڈیلی ویڈرس ہوں یا کوئی ملازمات ہوں ان کو بولا گیا کہ آپ جو ہے اگر گورنمنٹ کے خلاف بولیں گے تو آپ کو ٹرمنیٹ یا سسپنڈ کیا جائے گا یہ کافی لوگ جو ہیں اس میں ڈرے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں میں مانتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ایمپلائی ہونے کے ناتے وہ گورنمنٹ کے خلاف بولے تو وہ گلت ہے لیکن ہمارا جو ہے اور ہمارے جو ڈیلی ویڈرس ہیں مجھے آپ ایک چیز بتائیے کی کس ڈیلی ویڈرس کی سربیس بک بنی ہے مجھے آپ بتائیے کس ڈیلی ویڈرس کے پاس پرمنیٹ تھپا ہے گورنمنٹ کا جہاں پرمنیٹ ہونے کا کی وہ گورنمنٹ ایمپلائی ہے ہمارے کیجوال لیبر ہے ان کو کیجوال لیبر بولا جاتا ہے اور مجھے بتائیے جو لوگ ریٹائرمنٹ ہو کے گر گئے ہیں وہ کس سے پیسہ مانگے کس سے تنکواں مانگے اور جن کی نوکری ایک سال چھے مینے دو سال رہی ہیں وہ کیا ڈریں گے آپ سے وہ کیا نکالو گے آپ ان کو مجھے بتائیے وہ کیا انہوں نے پوری عمر پوری جوانی ختم کر دی آپ کو آپ کے ڈیپارٹمنٹ میں تو اینڈ میں آکے آپ ان کے لیے یہ نکال رہے ہو آپ یہ حالات کر رہے ہیں آپ جمہو کشمیر کے اندر اور مجھے بتائیے جن کو لگتا ہے کہ شاید میں اگر اپنی آواز اٹھاؤں گا تو میں ختم ہو جاؤں گا لیکن یہ ہوگی تانہ شاہی ڈیموکریسی کی ہتیا لوگ تنتر کی ہتیا کرنے والی بات آپ لوگ میں نہیں کہتا ہوں کہ ڈیپارٹمنٹ میں ہو کے کسی ڈیپارٹمنٹ کے خلاف آپ برا شب بولے یا گلت بولے میں بھی مانتا ہوں کہ گلت نہیں بولنا چاہیے لیکن اپنا حق لینے کے لیے مجھے بتائیے آپ کون سا برا کر رہے کون سا چوری کر رہے ہو کون سا آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہے ڈیپارٹمنٹوں کے اندر جو آپ کو ڈیپارٹمنٹ ختم کرے گا اپنا حق ہی لینا ہے نا تو مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے ڈی ساپ یا ڈی ایڈنسٹریشن نے اگر آرڈر نکالا دے دو ان کو پیسے کر دو ان کو پرمنٹ ایک بات کرو آپ پرمنٹ آرڈر نکالو ایک بھی آپ کو ملازمہ کر روڈ پہ مل جائے گا تو پھر بات کرنا آپ ایک بھی ملازمات آپ کو روڈ پہ نہیں ملے گا جہاں تک یہاں پر آپ کو میں یہاں پر میں آپ کو ایک چیز یاد ضرور دلانا چاہوں گا جس طرح راہل گاندی نے ایوراڈ میں جو ہے ایک تقریر کی تھی اور انہوں نے جو ہے نیرو موڈی کے بارے میں بات چیت کی تھی اور للت موڈی کے بارے میں انہوں نے چور کہا تھا اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے موڈی کو بھی جو ہے چور کہا تھا تو راہل گاندی کو جو ہے دوہزار اکتیس تک جو ہے الیکشن سے جو ہے دور رکھا گیا ان کو دو سال کی سزد سنائی گئی ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر آج عدالت جو ہے بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں یہاں پر ایک یا دو دن میں ہی جو ہے فیصلہ سنایا جاتا ہے تو شاید جو جمعہ کشمیر کے ملازمین ہیں ان کو بھی یہ ڈار ہے کہ شاید ہمارے جو عدالت ہے اتنے پھائو جی جو ہے پھائو جی یہ بھی ڈار ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو کہ اگر ہم کچھ میڈیا پر یا اپنی بات منوانے کی کوشش کریں تو ہمیں جی کی فائد بھائی میں نے آپ کو پہلے بولا کہ لوگ تنتر جو ہماری ایک ڈیموکریسی ہے اس کی ہتیا ہو چکی ہے اس کا مدر ہو چکا ہے وہ رہے نہیں ہمارے بیچ اس کی آتما جو ہے وہی بٹکری ابھی اگر صحیح میں ہمارے ہندوستان کے اندر کوانسیچوشن کا جا فنڈامینڈر رائٹس کا استعمال کیا جاتا تو آج جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہوتی جو ڈسکرمنیشن ہمارے ریلیجن میں لاتے ہیں مذہب میں بانٹ دیا پہلے ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کون سا مذہب کیسا ہے آج وہی مذہب کو ہر جگہ فلا دیا دلیت الگ بنا دیئے سکرزم الگ بنا دیا مسلم کو الگ بنا دیا پھر بیک ورڈ الگ بنا دیا او بی سی بنا دیا پلانا موچا بنا دیا وہ اپنا اور اور چیزیں بنا دی ہمیں تو پہلے یہ پتا نہیں تھا یہ بھید باب جو ہے جات پات کا انسانیت کا کیوں لائیا پولٹیکل جو بھی لیڈر ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کبھی بھی جات پات کو نہیں مانتا وہ انسانیت کو سب سے پہلے آگے رکھتا ہے کیونکہ جب بوٹنگ ہوتی ہے اس بوٹنگ کی لائن میں اس بوت میں بوٹ ڈالنے والا کوئی وہاں پہ مذہب نہیں دیکھتا وہ صرف پارٹی جہاں وہ انسان دیکھتا ہے اس میں ہر ایک لائن میں لگا ہوتا ہر ایک انسان لگا ہوتا ہے لائن میں تو یہی چیز ہمارے لیڈر لوگ جو لاتے ہیں جہاں ہماری ایسی پارٹیاں لاتے ہیں تو خراب محول جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے اور رہی بات راحل گاندی کی اگر اس نے یہ بات بولی تو مجھے بتائیے اگر اس نے کیا بھی بولا کیا نہیں بولا کس کو بولا تو اس کا جواب آپ کی پارٹی کے پچاس لوگ دے سکتے تھے ان کی فیملی جو کانگرس کی جتنی فیملی ہے آپ نے تو ان کی دھجیاں تک اڑا دی ہے آپ نے تو بولا کہ ستر سال میں چوروں نے چور کھایا یہ کھایا وہ کھایا انہوں نے کیا بنایا دیش کا تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ نے اتنا کچھ بول دیا تو انہوں نے کچھ نہیں بولا تو اگر انہوں نے ایسی بات بول دی وہ بندہ الیکٹڈ ہے نہ ہی سیلیکٹڈ ایم پی ہے وہ ایک الیکٹڈ ایم پی جو ہوتا ہے جہاں کوئی نمائندہ ہوتا ہے وہ پبلک کا چونہ ہوا ہوتا ہے نہ کی اپنی پینل سے لکھا ہوا کسی کو بنا دیا تو وہ ہوتا ہے لیکن اگر پبلک نے چونکے اس کو بنایا ہے تو آپ اس کو اگر ختم کرو گے تو نیچرلی بات ہے یہ چیزیں جو ہے ہمیں بھی لگتا ہے کہ کس طریقے کا دیش کی اندر جو ہے تانہ شائی والا ڈکٹرشپ والا جو کام جو چل رہا ہے اور مجھے بتائیے جمہو کشمیر کے اندر بی جے پی کے جو لیڈر ہیں ان کی کوٹھیاں تین تین سال سے ابھی بھی پڑی ہے ابھی بھی وہیں پہ رہتے ہیں لیکن اگر اس نے بول دیا اس کی کوٹھی کھالی کرو آ دی اور مجھے بتائیے ستر سال میں آپ بولتے ہیں کانگریس میں نہیں کہتا ہوں کہ میں کانگریس نے کیا یا نہیں کیا کیا کرے گی نہ مجھے کچھ لینا دینا ہے ان سے نہ کوئی مجھے واسطہ ہے لیکن ستر سال کے بعد جو آپ بات کہتے ہو تو کیا دو ہزار چودہ کے بعد ہی ایرو پلین آئے کیا دو ہزار چودہ کے بعد ہی ٹرینئے آئے کیا دو ہزار چودہ کے بعد میٹرو چلی کیا کمپیوٹر دو ہزار چودہ کے بعد آیا کیا ٹیکنیکلی موبائل جی دو ہزار چودہ کے بعد آئے کیا ہماری اتنے بڑے بڑے ہار جو ہیں وہ دو چودہ کے بعد دکھی ک confession دو چودہ کے بعد ہے ایسا نہ بولیں اگر آپ بڑائی کر سکتے ہو تو دیش کے لوگوں کی ہتھ کی بات کرو نہ ہی اپنے سوارت کی بات کرو کہ میرے کو کورسی کس طریقے سے چھمکانی ہے کیسے بیٹھ رہے ہیں وہ سب سے بڑی بات دیش تو بہت بڑا ہے میں سب سے پہلے اپنے جمہو کشمیر کی عوام میری لوکل میرے گھر کی جو آواز ہے میں اس کو بلند کروں گا اور میری لوکل لوگ جو ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو ڈر ہے تو اپنے گھر پہ بیٹھیں ان کے لیے میں کھڑا ہوں میں چاہے اکیلا بھی رہوں اکیلا بھی لڑوں مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں تو نہ کسی کا مجھے ساتھ چاہیے اگر کوئی دینا چاہے میں کوئی ایزے بھائی سمجھتے ہوئے اور لوگوں کے ہتھ کے لیے وہ میرے ساتھ آئے جو نہ بھی آئے میں اکیلا ان کی اواز جو ہے وہ لڑوں گا اور لڑاؤں گا اور ان کا حق جو ہے مانگنے کے لیے میں سینٹر تک بھی بیٹھوں گا یہ میں کبھی نہیں ہٹوں گا کیونکہ ان چاپ لوسوں جیسا لوگ میں انسان نہیں کی صرف ایک بار بول دیا تو ان کو لارے لگاتے ہو بہانے لگاتے ہو بار 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 بیف کو بناتا جاؤں گا جو بولتا ہوں وہ میں کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور آگے دیکھیں گے سنی بھا ایک سوال ضروری ہے جس طرح بہت ساری یوٹیز ہے چندیگڑ ہے ہماچل پردیش ہے دلی ہے اور بھی بہت ساری یوٹیز ہیں وہاں پر پرپرٹی ٹیکس دو ہزار تریس میں نہیں لگایا گیا جبکہ جمہو کشمیر میں ایک اپریل دو ہزار تریس سے تمام منصبل کمیٹیوز میں ٹونز میں پرپرٹی ٹیکس لگا دیا گیا کیا جمہو کشمیر اس وقت اس حالت میں ہے کہ وہ پرپرٹی ٹیکس تھے یا یو پی آئی کا ون پرس پوائنٹ ون پرسنٹ جو ٹیکس لگا ہوا ہے وہ ادا کر سکے یا جو بجلی کا کرایا ایک اپریل سے بڑھا دیا گیا ہے کیا اس حالت میں ہے کہ اتنا اتنے ٹیکس ایک ساتھ جو ہے ایک ہی بار میں بڑھا دیئے گئے وہ دینے کے قابل ہے تیکھئے جمہو کشمیر کے لوگ اگر یہ چیزیں مہیا کرانے کے حالات میں ہوتے اگر اس چیز کو دینے کے شکشم ہوتے تو مجھے آپ خود بتائیے کی فائد بھائی کی آپ جمہو سے لے کے کشمیر تک کہاں دھرنے نہیں ہوتے کہاں پروٹیسٹ نہیں ہوتے اور ایسا کون سا دن ہے جس دن آواز نہیں اٹھایا جاتی جمہو کشمیر کے مودوں کو لے ہر جگہ پہ ہر کونے پہ ہر کوچے پہ ہر ڈپارٹمنٹ کے بعد دھرنے پردرشن دھرنے پردرشن اگر وہ چیز لوگوں کو خوش ہوتی اگر ان کو ٹھیک لگتا کہ ہمیں پروپٹی ٹیکس دینی چاہیے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھتے اور پردرشن یا دھرنے یا انٹریویوز باہر نہیں دیتے اور مجھے بتائیے پروپٹی ٹیکس اگر آپ لگا رہے ہو تو پروپٹی ٹیکس کے بدلے آپ ان کو کیا دوگے کیا مہی آپ کراؤگے پروپٹی ٹیکس کا کیا ان کے پروپٹی ٹیکس لینے کے بعد آپ لوگ ان کے جو مکان کے نقشے ہوتے کیا فری بنا ہوگے کیا آپ کا جو پانی کا نلکہ آتا ہے کیا آپ فرید ہوگے کیا ان کے مکان ٹوٹیں گے جاں وائٹ واش کرانے یا کہیں بھی گریں گے تو کیا آپ دیکھ رہا کے آپ دوگے آپ دوگے کیا یہ تو ان کو بتائیے یہ تو ان کو بتائیے اور ایک اپریل کو آپ نے پبلی کو فول تو بنا دیا جمہو کشمی دوہزا چودہ کے بعد فول ہی بن رہی ہے لیکن ایک اپریل کو ہی آپ نے چنا کی واقعہ میں جمہو کشمی کی جنتہ کا جو ہے وہ اپنے فول بنا دیا وہ ایک اپریل کو ہی آپ نے ٹیکس ایمنڈمنٹ کروائے ہیں اور اہی بات بجلی کے بل کی آپ بلیو نہیں کریں گے بجلی کے بل ایک گریب گھر کے اندر دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ لاکھ ہیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ان کی جب بجلی کارتے ہیں تو بچارے لگاتے ہی نہیں یہ کہاں کا نیا ہے ان کے بچے کیسے پڑیں گے لائٹ کیسے دیکھیں گے کھانا کیسے کھائیں گے بجلی اتنی پیدا بار ہوتی ہے جمہو کشمی کے اندر تو آپ کو کیوں چٹی ہے یہاں کے بجلی کا بلیتنا بڑھانے کی اور میں نے سنا کی کسی ہر عدکاری نے بولا ہے کہ ہمیں بجلی باہر سے لانی پڑتی آ رہے ہیں پاگل اتنا مت بناو کہ ہمیں آپ آئے دن کوئی نہ کوئی بے فو بناتے جاؤ گے بچلی ہمارے یہاں سے کم سے کم ایک سال کی جو ہے سات ہزار کروڑ کی بجلی مجھے بڑا معنی رکھا ہے اور یہی لڑائی ہماری آ سے نہیں ہے بجلی کو لے کے سنی بھائی سوال سوال سنی بھائی سنی بھائی جہاں تک آپ نے کہا کہ سات ہزار کروڑ جو ہے ہر سال کا جمہو کشمیر کو آؤٹسورس انکم ہے آؤٹسورس جو کی بجلی کی پیداوار ہے اس کی انکم ہمیں آتی ہے پھر بھی کیوں سرکار ٹیکس لگاتی ہے اگر ہمارے پاس سات سو کروڑ کی انکم پر سال کی جو ہے صرف بجلی کی پیداوار ہے تو پھر بھی کیوں جمہو کشمیر میں ٹیکس لگایا جا رہا ہے پھر تو جمہو کشمیر پوری طرح سے ٹیکس فری ہونا چاہے ہمارے پاس جو بجلی ہے وہاں ہمیں فری ہونے چاہے جمہو کشمیر کے لوگوں سے یہی تو یہی تو پھائی بھائی یہی تو ہمارا رونا ہے یہی تو قسمت کو ہمیں کوشتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہمارے جمہو کشمیر کو کس کی نظر لگئی کہ ہمارے جمہو کشمیر کے اندر ٹورزم بہت بڑے لیول پہ ہے جمہو کشمیر کے اندر شرائن بورڈ بہت بڑے لیول پہ ہے جمہو کشمیر کے اندر ڈرائی فروٹ بہت بڑے لیول پہ ہے جمہو کشمیر کے اندر بجلے کی پیدا بار بہت بڑے لیول پہ ہے کافی چیزیں جمہو کشمیر کے اندر جو ہے وہ مہیا ہوتی ہے اور جمہو کشمیر کے اندر مائننگ بہت بڑی لیول کی ہے تو مجھے بتاتی اتنا ریونیو کٹھا ہو کے جاتا کہاں ہے کس کے پاس جاتا ہے مجھے یہ بتاتی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر کار یہ اگر چیزیں اگر اتنا کچھ آ رہا ہے تو کس کی جولی میں جا رہا ہے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی اگر آپ کے پاس اتنا ریونیو آنے کے بعد ہمارے ڈیلی ویڈرز تب بھی پرمنٹ نہیں ہوتے نوجوانوں کو نکریہ نہیں ملتی ہمارے چیزیں اور مہیا نہیں ہوتی اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں پردان منتری آواز جو جنا میں کہتا ہوں کہ میں جب ہی پھرست مجھے ملے گی تو میں ایک ایک گھر وہ دکھاؤں گا جن کے پردان منتری آواز جو جنا کے تحت صرف لنٹ پرے ہیں ان کی اوپر سے کوئی کچھ نہیں چھتک ان کے ختم اور کہتے ہیں کہ آئیں گے پیسے نہیں آئیں گے یہاں پہ باتھروم جو تھے ان کا جو ہتھا سکیم آئے تھی ابھی باتھروم کچھ لوگوں کے نہیں ہیں وہ کھیتوں میں جاتے ہیں آج بھی چیزیں ہیں تو وہ کیوں نہیں وہ چیز اتپن ہوتی اور جو سب سے بڑا تین سے چار لاکھ کا جو طبقہ ہے ان کا ایک کسٹ آئی اس کے بعد وہ کسٹ بھی بول دی یہ چیزیں پیسے جا کہا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کسٹ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ پیامے وائی میں بہت سارے مکانات ایسے بھی ہیں جن کے پلان تو لگے ہیں فونڈیشن تو دی ہوئی ہے پھر بھی ان کی کس نہیں آئی ہے ابھی بھی دو دو تین تین سال سے ایسے ہی پڑے ہوئے یہ آپ کی بات صحیح ہے جہاں تک آپ نے سات سو کروڑ کا جو ہے ذکر کیا سات سو کروڑ جو ہے سالانہ سات ہزار کروڑ جو ہے سالانہ انکم ہے بجلی کے ہمیں تو وہیں پر بارہ سو پی ڈی ڈی کے جو ڈی لی ویجر ہے ان کو پیچھلی بار لفظ کیا گیا تھا سرکار کی طرف سے گورنرز کی طرف سے آپ کو جو ہے پرمنٹ کیا جائے گا پوشٹ لائن میں اس کے بعد جو ہے پاکی لوگوں کو دیکھا جائے گا بچ جہاں تک میں نے کور کیا ہے پچھلے پانچ سال سے میں ڈی لی ویجر کے اوپر جو ہے کور کر رہا ہوں مجھے وہ بارہ سو لوگ ابھی تک نہیں دیکھے جو پرمنٹ کر دیا گیا سرکار کی طرف سے دیکھئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جمہو کشمیر کے اندر پچیس سچھبیس ڈیم ہے ہمارے چھبیس ڈیم ہندوستان کے کسی بھی سٹیٹ میں یا یوٹی میں نہیں ہے یہ آپ کو پتہ ہوگا صرف جمہو کشمیر میں ہے واحد اور مجھے بتائی اگر پی ڈی ڈی کے بارہ ہزار کی بارہ سو کچھ ایسا ہی فگر ہے جو پرمنٹ کیے اب جو پرمنٹ کیے وہ کہاں ہیں کس لیول پہ ہیں اور کس جگہ پہ ہیں وہ گورنمنٹ کو پتہ ہوگا یا ان کو پتہ ہوگا جن کو پرمنٹ کیا لیکن ہمارا ڈیلی ویجرز آج ہی ویسا کہ ویسا ہے وہ آج بھی اپنی گوہاریں لگا رہے ہیں اور آج بھی ویسا رو رہے ہیں اور آپ کی فائدبائی بلیف کریں گے مجھے کچھ ڈیلی ویجرزوں کا call آیا انہوں نے اپنی یہ چیز سنائی کہ تیس روپیہ دن کا ویجیس آتا ہے ہزار پیا مہینے کا ویجیس لیتے ہیں اور سرکار کو ریونیو اتنا جمع کر کے دیتے ہیں کہ اگر وہ اگر وہ ریونیو ہی اپنے 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 پر لیں گے تب بھی ان کی پانچ پانچ لاکھ روپیہ تنکھا جو ہے مہینے کی بنتی ہے لیکن تیس روپیہ ویجیس کچھ ڈیپارٹمنٹ ہے پچیس روپیہ اس کی پچیس سو روپیہ اس کی ویجیس مجھے بتائیے کہ اگر اتنا پیسہ ہمارا جو ہے یہاں سے جرنیٹ ہوتا ہے تو وہ پیسہ ہمارے ملازموں کو ملنا چاہیے جو لگے ہوئے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر جب سے یوٹی بنایا ہے کہاں ہمارا مینیموم ویجیس ایکٹ اور ہماری پی ایچی کے لوگ جو آج کیریڈ میں ستر ستر مہینے سے بینڈنگ ویجیس ہے ان کی ویجیس نہیں ملی ان کی کہاں ہیں وہ ویجیس اور یوٹی کے اندر مینیموم ویجیس ایکٹ جو ہے دلی چنڈگر پونڈیچری جہاں جہاں پہ یوٹی ہے ہر جگہ وہاں پہ مینیموم ویجیس ایکٹ لاغو ہے پھر یہاں کیوں نہیں مینیموم ویجیس ایکٹ ہرینے میں بھی لاغو ہے یہاں کیوں نہیں جمہو کشمیر کو میں پہلے ہی بول رہا ہوں لاسٹ یہ چیز کی جمہو کشمیر کو جو دینا چاہیے وہ بلکل نہیں دیا جا رہا اور جو جمہو کشمیر سے لینا چاہیے وہ ہر ایک چیز جو ہے مہیا کروائی جاری جمہو کشمیر کے اندر کی جمہو کشمیر کے ایک ایک ناغری کے جے میں جو پیسہ ہے وہ کیسا نکالا جائے کس طریقے سے ان کے خالی کیا جائے وہ ہر ایک چیز یہاں پہ مینڈمنٹ کی جاتی ہے مجھے ایک بتا دیئے کہ سرکار نے کوئی ایسا اچھا آرڈر نکالا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو اب راحت ملے گی بتا دیجئے ایک آرڈر مجھے ایک بھی آرڈر بتا دیجئے کہ ان کو راحت ملی جو بھی انہوں نے آرڈر نکالے صرف اور صرف بےپو بنانے کے بعد ان کو وہیں پہ ہی سٹاک کر دیا اور شفارشیں لوگوں کے گریبوں کے چکر ڈپارٹمنٹوں کے وہ لگا لگا کے تھگے لیکن ان کے کام نہیں ہوتی یہ حالات ہے آج یہاں پہ جب مکشمیر سنی بھائی ایک لاش سوال لاش سوال میرا رہے گا کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے آپ کو بھی شاید کوئی اور کام ہوگا میرا لاش سوال رہے گا جن جگہوں پر کرپشن ہے ان کو کوئی کوئی پوچھتا نہیں ہے جن کے فائر امرجنسی جن کے ایس ایس بی میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی بہت زیادہ دیکھا گیا کہ ایس ایس پرنٹ نے جو تھے جن کے ایس ایس بی کے انہوں نے پروٹیسٹ کیا فائر سروس امرجنسی کے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے پانچ ایک ہی گھر کے بھائی بہن جو ہے فائر امرجنسی سروس میں جو ہے ایڈجسٹ کر دیے گئے تو پروٹیسٹ کیا کشمیر کے لوگوں نے بھی کیا چمو کے لوگوں نے بھی کیا ان کو کوئی سزا بát نہیں ہے اگر بات آمに سجا ان کو ہے جو حق کے لیے آواد اٹھاتے ہیں سجا ان کو ہے جو مظلوم کریبوں کی آواد اٹھاتے ہیں سجا ان کو دیتے ہیں جو کسی معصوم چہرے کو یا مرجائے ہوئے چہرے کو خوشی دینے کی بات کرتے ہیں سجا ان کو ہے کی جو لوگ اپنے کسی کے گھر پہ اگر چولا نہیں جن رہا اس کو راشن دینے کی بات کرتے ہیں سجا ان کو دیتے ہیں جس کسی گریب کو دفع دوائی کی ضرور تو بیمار کو اس کو دوائی دینے کے بعد اس کو سجا دی جاتی ہے یہ حالات ہیں یہاں پہ اور فائرین سرویس کے بچے ایمرجنسی کے بچے دیکھئے ان کے پاس بیدھ پروف ہے کی کیسے کون کس طرح لگا ہے کون وہاں پہ وہاں پہ ایک گھر کے چاچر بچے ہیں کون ان کا جو گھر کے کمرے کے اندر بیٹھ کے پیپر دے رہے ہیں ایک ایک پروف ان کے پاس ہے تب بھی بچارے تین سال سے آج روڑوں پہ ہیں اور روزہ رکھتے ہوئے اس پاون روزہ کے مہینے پہ آج بھی درنے پہ بیٹھے ہیں یہ ہے جب موکت شمیر کہنا ہے انصاف اور اگر یہاں پہ کوئی سچائی کی بات نہیں گالے تو اس کی آواز دبائی جاتی ہے اگر یہاں پہ کوئی لوگوں کے حق کے لیے بات کرے اس کی اوپر شکنجہ کسان جاتا ہے کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں بھئیان لوگتنٹر ختم اس کی ہٹیا ہو چکی ہے میں مانتا ہوں اب لوگتنٹر نہیں رہا یہاں پہ اور جو 26 جنوری کو جنڈہ چڑھاتے ہیں وہاں پہ میں اس دن بولوں گا یہاں پہ کہ جنڈہ نہ چڑھائیں اور سبیدان کی بات نہ کریں اگر آپ سچے ہندوستانی ہو سچے اگر دیش بقت ہو اور پبلی کے پرتی آپ ان سے پیار کرنے والے ہو تو اس ترنگے کو ہاتھ لگانا جہاں سبیدان کی بات کرنا اگر سچے نہیں ہو تو پھر ترنگے کو ہاتھ مطلب لگانا سبیدان کی بات کرنا کیونکہ سبیدان اور ترنگے کا آپ لوگ نے جس طریقے سے جمہو کشمیر یا ہندوستان کے اندر جو حالات بنا کے رکھی ہے آپ لوگ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے ہو یہ دنیا دیکھ چکی ہے اور آپ کس طرح کب تک ایسا کرتے رہو گے کبھی نہ کبھی دن تو چینج ہوگا لیکن جب وقت چینج ہوگا تو پھر آپ کو بھی پتہ چلے گے کہ آپ نے کیا کیا تھا پوری دنیا دیکھے گی یہاں پہ اور آپ کے بات میں بول دوں کی فائنانس آر بیس کے بچوں ان کو تو انصاف میرے گا اور میں نے جب سے ان کا دامن پکڑا انصاف میں ان کو بھی دلا کے رہوں گا یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھو گے کیا ان کے ساتھ میں کتنے حق میں کھڑا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف کرنے والا ہوں اور جو بھی ہماری لڑائی جو جنگ میں لڑ رہا ہوں میں سب سے ہاتھ جوڑ کے چاہے وہ کشمیر سے ہو چاہے وہ جمہو سے ہو چاہے وہ لے لداک سے ہو چاہے دوڑا کس طور بھدروار جوری کھن سے ہو کٹھوا جمہو کہیں سے بھی ہو میرے بھائی ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو بودیزم ہو جینیزم ہو میں ہر ایک سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یونائٹ ہو کے میں ہر ایک کیا کہا جوڑتا ہوں کہ اپنی لڑائی لڑنے کا دم رکھے اپنے آپ کو نہ ٹوٹنے دیں نہ ہی کاٹنے دیں اپنی جمہو کشمیر کی ریاست کی عوام کی جو حالات آج بنی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہمیں کسی سے کوئی بے دباب نہیں کوئی ہمیں گلہ شکوہ نہیں لیکن جو حالات ہیں اس کو چینج کروانے میں ہمارا ساتھ دیں پس یہی میری آپ سے گجارش ہے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے کہ ہمارا پہلے جیسا جمہو کشمیر ہستا بستا کھیلتا ہمیں وہ ہی حرابرا جمہو کشمیر چاہیے پوٹیسٹ درنے اکھارے شرابوں کے اڈے جائے ایک دوسرے کو شکنجا کیشنا کسی کی مو بند کر دینا کسی کو پھر آرڈر نکال دینا ایسا جمہو کشمیر ہمیں نہیں چاہیے ہمیں خوشحالی والا جمہو کشمیر چوہ ہے وہ ہی چاہیے بہت بہت شکریہ سنیکان چیپ جی میرے ساتھ سنیکان چیپ جی ہمارایٹ کانسلر جمہو سے تھے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی آج بہت سارے مددوں کے پر جو ہے ڈسکس ہوئی مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں نے اس ڈسکس کو جو ہے جماز سے سنا ہوگا کوئی اس ڈسکس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچانے کی کوئیش کریں گے کل ان کا ایک جاترہ جو ہے شمو ستواری سے جو ہے مکرم چوکتہ کے لانے والے ہیں جس میں جو ہے پورا دکھائے جائے گا جو ہے لوگ گورنمنٹ سے جو ہے ناراض ہیں یہ سب کو دکھائے جائے گا انہوں نے پرمیشن بھی لائی ہوئی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ تمام لوگ ہمارے اس پیج کو جادہ سے زیادہ سکر کریں گے ہر بندے تک اس ویڈیو کو پہنچائیں گے اور لائک اور کومنٹ آپ کا کومنٹ جو ہے بہت ہی ضروری ہوتا ہے دیکھئے جیسے کہ یہاں پر کچھ لوگوں نے کومنٹ کیے میں نے سارے کومنٹ جو ہے شوک کیے ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے آپ کے کومنٹس دیکھ کر ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ کومنٹس زیادہ سے زیادہ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے یوٹیوب چینل کو جو ہے آلٹائیٹ ساتھ سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم جو بھی ویڈیو آپ کے بارے میں لائیں گے وہ آپ تک مہنچیں گے خدا حافظ کرمی لوں گا آپ کے ساتھ تاکہ کیلئے